پانسو اور ہزار کی پرانی کرنسی کے ساتھ پکڑے گئے ڈاکٹر ایجاز احمد اور اس کا ساتھی آزاد سنگھ رازانی دلی کے پوروی دلی کے شکرپور علاقے میں باسٹھ لاکھ کے ہزار اور پانسو نوٹ پکڑے گئے پوروی دلی کے تھانہ شکرپور علاقے میں پولس نے باسٹھ لاکھ روپے کے پرانے نوٹ ڈاکٹر ایجاز احمد پی ایج جی کی پڑھائی کی ہے اور اس کے ساتھی آزاد سنگھ سے ایک بیگ میں لے جاتے ہوئے دھردہ بوچا ستروں کے حوالے سے پتہ لگا ہے کہ آزاد سنگھ سے بلی پولس گراہک بن کر بات کرتی رہی کہ ہمیں پرانی کرنسی دینی ہے اور اس کے بدلے نئی کرنسی لینی ہے پولس کے جھانسے میں آ کر آزاد سنگھ کے بتائے ہوئے پتے پر پولس موقع پر پہنچی اور آزاد سنگھ ان پولس والوں کو جو سیول ڈریس میں تھے انہیں ایجاز احمد کے پاس لے گیا جب ایجاز نے نوٹوں سے بھرا پانچ سو اور ہزار کے پرانے نوٹوں کو پولس کے سامنے دکھایا تو پولس نے ان دونوں کو دھردہ بوچا بتا جا رہا ہے کہ یہ نوٹ لوگوں سے زیادہ رقم دے کر اکھٹے کیے جائے ہیں پولس ان کے اور ساتھیوں کی دلاش کر رہی ہے کیا کھیل ان لوگوں کے ساتھ اور کون کون لوگ ہیں سیکرٹ انفرمیشن تھی ہمارے پاس سر لٹلی نوٹ یا حسنی نوٹ پکڑے ہیں یہ پورانی کرنسی کے نوٹ ہے سیکرٹ انفرمیشن تھی کہ کچھ نوٹ ملیں گے تو اس پہ ہم نے دو آدمیوں کو ڈیٹین کیا ہے ایک یہ رمیش پارک میں رہنے والے ڈاکٹر ایجاز ہیں جنہوں نے پی ایس ڈی کی ہوئی ہے اور دوسرے ایک آجاد سنگھ ہیں قریب ساٹھ لاکھ لپے آس پاس ہوں گے جو بھی لیگل ایکشن ہوگا وہ ان کے خلاف تو سب یہ کہاں دیکھی جا رہے تھے انہیں کے پاس تھے ان کے دھر میں تھے تو کہیں ان کا کوئی اور بھندہ چل رہا تھا یہ ابھی جانچ کر رہے ہیں جیسے کوئی ہوگی با بتاتے ہیں